نمسکار بہت بہت سواکت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف کی آج کی ریسپی شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت ہی گجب کی ریسپی رکچہ بندن اسپیسل ریسپی چلی آپ لوگوں بتاتے ہیں اور چونکہ آج ہم بنا رہے ہیں مٹر پنیر مسالہ تو چلی آپ لوگوں بکھاتے ہیں کیا کیا لگے گا مٹر پنیر مسالہ بنانے کے لیے ہمارے لیے اور بہت ہی آسان ریسپی بہت چلی بننے والی گالک گرین چلی چوب مسالہ پنیر گرین پیس اور گریمی یہ چیئے ہمیں بنانے کے لیے بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ چلی آپ نے دکھاتے ہیں اور ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم نے لیا ہے دیسی گی دیسی لیا ہے ایک ٹی سپون اور اس کے اندر ہم نے جو اوائل لیا ہے کریس ہندرہ سے بیس گراف اس میں گالک ڈالیں گے ایک ٹی سپون چوب کرا ہوا تین سے چار کلی اور دو گرین چلی پھائن چوب ایک ٹی سپون اس کو براؤن ہونے دیں گے تھوڑی بے پکائیں گے اس کے بعد اس میں ہم دالیں گے چوب مسالہ چوب مسالہ ڈالیں گے قریب قریب اسی گرام اسی سے نبی گرام چوب مسالہ ڈالیں گے اور چار سے پانچ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا مٹر پنیر مسالہ بہت ہی سپیسل ریسپی ہے جرور ٹرائی کرنا ہے اس کے لیے اور اس طریقے سے آپ بناتے ہیں تو بہت مجھا آئے گا یہ دیکھیں تو اس کو پکا لیتے ہیں تھوڑی در مسالے کے لیے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے مسالے تو یہ دیکھیں ہلڈی ڈالیں ہم نے بان پورٹی سکون کی ہاپ اور بان پورٹی سکون اس میں ہم نے ڈالا ہے کسمیری مرچ اور اتنے ہم ڈالیں گے کچن کنگ مسالہ بان پورٹی سکون اتنے ہم نے ڈالا دھنیا اور رڈ چلی پاوڈر بان پورٹی سکون کا ہاپ اس کو پکاتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے نہ ہمارے مسالے جل جائیں گے مسالے جلیں گے تو دھاس لگے گا اور ہمارا سبجی کا کلر ہے وہ اچھا نہیں آئے گا جلنے کے بعد تو پانی ڈالنے سے دھاس بھی نہیں لگتا مسالے بھی ہمارے نہیں جلتے ہیں ہم نے پچیس ایمل کر یہ پانی ڈالا ہے اس کو پکنے دیتے ہیں جب یہ پک جائے گا مسالے تو آٹومیٹک تیل چھوڑ دیتا ہے اب آٹومیٹک تیل چھوڑ دے گا تو مطلب ہمارے مسالے پک چکے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تیل چھوڑ دیتا ہے مسالے پک گئے ہیں تو اب اسے ہم ڈالیں گے گریوی گریوی ڈالیں گے 200 گرام ایلو گریوی جو پیاج کی گریوی بناتے ہیں وہ گریوی ہے 200 گرام ڈالی ہم نے آپ لوگوں بتائیں گے گریوی کیسے بنا سکتے مصالے پک گریوی پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے قریب 120 ایمل پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں اور ہم نے پانی ڈالا 100 گرام پانی ڈال دیا تو دیکھا نہیں 120 ایمل پانی ڈالا اور اس میں ڈالا 1500 گرام یہ بوجن ہے آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور اس میں چیز گریٹ کریں گے 15 سے 20 گرام اگر چیز ہے تو ڈال دیجئے نہیں تو کوئی بات نہیں چیز ڈالنے سے چھوڑا اچھا جاتا اگر ہے تو ڈالیں نہ ترمہ کوئی بات نہیں یہ دیکھئے اور اس کو پکنے دیتے اچھے سے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے پانیر پانیر آپ فرائی کر کے بھی ڈال سکتے کچھا بھی ڈال سکتے تو آپ کو جیسا اچھا لگتا ہے تو مٹر پانیر میں بیسکلی فرائی پانیر جاتا ہے لیکن ہمیں فرائی بنیر اچھا نہیں رکھتا ہے اس میں نے کچھا ڈالا ہے پٹر پٹر ڈالا ہم نے ایک ٹکی ڈالی ہے قریب قریب 15 گرام اور قریب قریب اس میں ہم نے 40 گرام دے دیکھئے اور اس پچھے پکا لیتے ہیں اور نمک ڈالنا ہے سوادہ نوو سار نمک ڈالا تھا سوادہ نوو سار نمک ڈالیں اور اس ہم ڈالیں گے گریٹڈ پانیر ڈالیں گے 50 گرام گریٹ پانیر ڈال دیا پانیر پورے میں پھیل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے گریوی کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس سے اور دیکھیں گریٹڈ پانیر ڈالا بس اس کو تھوڑی دیر پکا نہیں ہو دیسی کی ڈالا اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہے اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ اس کو آپ سارپ کر سکتے ہیں تو دکھائیں گے آپ لوگ کیسے سارپ کریں گے اور یہ دیکھیں پیارا کلر آیا ہوں اتنی پیاری ٹکر ہے اسے مٹر پانیر مسالہ تو چلیے ہمارا ریڈی ہو اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو ہماری ریشو اگر آپ لوگ اچھی لگئے تو لائک کرنا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں واو اتنا سندر دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگ دکھاتے ہیں جسے کریں گے آپ لوگ گریوی چوب مسالہ پنجابی گریوی پنجابی مکنی گریوی تو آپ لوگ لنک دے دوں گا جا کے چیک کر لینا پانچ پرکار کی گریوی شیو بھاجی مکنی گریوی تو ان کے آپ لوگ لنک مل جائے گی جا کے چیک کر لینا پانچ پرکار کی گریوی چوب مسالہ ایلو گریوی سب ہی مل جائیں گی دیکھ لینا اس کو پر ہم نے پانیر گریٹ کرائے دیکھئے اس طریقے اور تھوڑی سی کریم ڈالیں گے اور اس کو پر ہمڈالیں گے ہم نے چوب مسالہ بنایا تھا اس کا اوائل ہے یہ تیل نکلتا جوڑ ہوگا وہ ڈالا اس طریقے سے آپ لوگ سرب کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ڈنک مل جائے گی شیو بھاجی پانچ پرکار کی گریوی ایلو گریوی چوب مسالہ پنجابی گریوی پنجابی مکنی گریوی جا کے دیکھ لینا اس میں چوب مسالہ اور ایلو گریوی دونوں مل جائیں گے جا کے دیکھ لیجے گا تو اس طریقے سے آپ لوگ سرب کر سکتے ہیں تو ہماری ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا مات بھولیں لائک جرور کرتے ہیں اور کمنٹ کر کے جرور باتانا آپ لوگ فنیر وٹر مسالہ کیسا لگا ڈینک یو دھنبات اس طریقے سے آپ لوگ بنایاں اور کھائیں اور کھائیں ڈینک یو موسیقی